اللہ اسی کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے دیکھئے قربانی کے جو ایام ہیں زلحجہ کی 10-11-12 تاریخ تین دن ہیں قربانی کے ہم حنفی لوگ ہیں احناف کے یہاں قربانی کے تین ایام ہیں ان تین دنوں میں جو شخص صاحب نساب ہو اس پر قربانی واجب ہے ابھی کوئی شخص مالدار ہے غریب ہے اس کا اعتبار نہیں ہے ابھی ہاں قربانی کے دنوں میں جو شخص صاحب نساب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی اب قربانی کا نساب کیا ہے دیکھئے روپیہ پیسے کے حساب سے اگر آسان الفاظ میں ہم قربانی کا نساب دیکھیں تو اس کو ہم اس طرح سمجھیں کہ ہمارے پاس نقد روپیہ قرض ہٹا کر اتنے ہیں کہ جن پیسوں سے ہم مارکٹ میں ابھی جا کر چھے سو بارہ گرام چاندی خرید سکتے ہیں یعنی ساڑھے باوند تولہ چاندی جس کو آج کے گرام میں کنورٹ کریں تو تقریباً چھے سو بارہ گرام چاندی بنتی ہے نئی چاندی چھے سو بارہ گرام چاندی آپ خرید سکیں اتنی رقم اگر آپ کے پاس قربانی کے دنوں میں ہیں قرض ہٹا کر تو سمجھو آپ پر قربانی واجب ہے آسان مسئلہ ہے ہم جب ریکارڈ کر رہے ہیں تقریباً ابھی بیس دن ہیں قربانی کو ہم یہ آج ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں آج چھے سو بارہ گرام چاندی آ رہی ہے اکتیس ہزار آٹھ سو روپے کی تقریباً اکتیس ہزار آٹھ سو روپے کی اکاون باون ہزار روپے کلو تقریباً چاندی چل رہی ہے ابھی اس کے حساب سے قربانی کے دنوں میں آپ دیکھیں آپ بھاؤ نکال لیں انٹرنیٹ سے آسانی سے بھاؤ پتا چل جاتا ہے آپ کے علاقے آپ کے شہر کے حساب سے کہ ابھی چاندی کا ریٹ کیا چل رہا ہے اب دیکھ لیں کہ ساڑھے باون تولہ چاندی یعنی چھے سو بارہ گرام چاندی ابھی کتنے کیا رہی ہے اتنا پیسہ ہے کیا میرے پاس قرض مائنس کر کے مان لو میرے اوپر دس ہزار کا قرض ہے اور میرے پاس ابھی ہے چالیس ہزار اب دس ہزار کا میں قرض دے دوں گا تو بچے تیس ہزار اور قربانی واجب ہو رہی اکتیس ہزار آٹھ سو روپے میں مطلب میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے مسئلہ بلکل آسان ہے قرض ہٹانے کے بعد اگر صاحب نصاب آپ ہیں اتنی رقم اگر آپ کے پاس ہے کہ جس سے آپ چھے سو بارہ گرام چاندی خرید سکتے ہوں تو سمجھو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے گھر میں چار مرد ہیں چاروں کمانے والے چاروں کے اخراجات اپنے حساب سے وہ خرچ کرنے کا ان کو قدرت ہے اختیار ہے کسی سے پوچھتے نہیں ہیں چاروں کمارے ہیں اپنے فل آتھارٹی ان کو ہے اور ان کے پاس گھر میں اتنا روپیہ ہے کہ اگر چاروں کو وہ پیسہ باتا جائے تو سب صاحب نصاب بن رہے ہوں تو ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی اس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے ہاں یہ مسئلہ الگ ہے کہ مان لو گھر کا سربراہ بڑا بھائی ہے یا باپ ہے پورا سب کچھ جو پیسہ ہوتا ہے اسی کے پاس رکھا جاتا ہے چھوٹے بھائی یا بیٹے اپنے باپ کی مرضی کے بغیر کہیں خرچ نہیں کر سکتے پورا سب کچھ باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہاں پر اب سربراہ کے اوپر قربانی واجب ہے اب ما تحتوں پر قربانی واجب نہیں ہے یعنی نوعیت دیکھیں آپ اس وقت تک کیا ہے علماء سے ایک ایک بات پوچھیں آپ اپنے گھر کی نوعیت بتائیں اپنے مقامی علماء اکرام مفتیان اکرام کو ان سے پوچھیں کہ مفتی صاحب عالم صاحب آپ ہمیں بتائیں یہ یہ ہماری نوعیت ہے کمانے والے اس طرح ہیں خرچ کرنے والے اس طرح ہیں اب بتائیں کہ ہمارے گھر میں کتنی قربانی واجب ہیں گھر میں جو مستورات ہوتی ہیں ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں اگر کسی عورت کے پاس عام طور پر سونا چاندی دونوں ہوتا ہے سونا اور چاندی دونوں ملا کر اگر اتنا ہے کہ اس کو بیچ کر ہم 612 گرام چاندی خرید سکتے ہوں اگر کسی خاتون کے پاس اتنا سونا چاندی ہے تو سمجھو وہ خاتون بھی صاحب نصاب ہے گھر میں دو بہویں ہیں تین بہویں چار بہویں ہیں سب کے پاس اتنا زیور ہے تو سب کے اوپر قربانی واجب ہوگی گھر میں ماں ہیں اس کے پاس اتنا زیور اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی عام طور پر غلط فہمی ہوتی ہے گھر میں ہوتا کیا ہے کہ ایک قربانی کر لی اور سمجھتے ہیں کہ بس سب کے طرف سے ادا ہو گئے بلکہ بساوقات ایسا کرتے ہیں کہ باری باری قربانی لگا لیتے ہیں اس سال اس کی طرف سے اگلے سال فلان صاحب کی طرف سے اور بس قربانیاں کر رہے ہیں کس پر واجب ہے کس پر واجب نہیں ہے علماء سے پوچھنے کی کچھ توفیق نہیں ہوتی ہمیں دوست و بزرگو یہ ہماری غلط فہمی ہے بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں قربانی مان لو واجب ہو رہی ہے واجب ہے دو تین چار قربانیاں واجب ہیں اور مرہوم کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں حالانکہ ان پر قربانی واجب نہیں ہے بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے تو یہ ہماری مسلم سوسائٹی کا خیال بن چکا ہے یہ سوچتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلی قربانی ہے اس لئے ہم ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں گے پہلے یہ بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے یہ سب غلط فہمیاں ہے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یقیناً سواب کی چیز ہے مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا سواب کی چیز ہے لیکن دوستو یہ نفلی چیزیں ہیں نفلی قربانی ہے نہیں کریں گے اگر یہ قربانی گناہ نہیں ملے گا اور ہمارے ذمہ جو واجب قربانی ہے اس کو کرنا واجب ہے اس کو نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا تو ایک واجب چھوڑ کر نفل کی طرف جانا یہ کونسی عقل بندی ہے اس کا بہت دھیان رکھنا ہے اسی طریقے سے مان لو کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس اپنے رہنے کا گھر ہے ساتھ میں ایکسٹرا مکان بھی ہے اس کے پاس ایکسٹرا پلوٹ ہے اس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد تو اگر وہ بھی اتنی قیمت رکھتا ہے جو نصاب کے برابر ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے گھر میں ایسا سامان پڑا ہوا رہتا ہے جو سالوں کسی کام میں نہیں آتا مہنگے مہنگے برتن ہیں جو سالوں دس دس بیس سال سے گھروں میں پڑے ہیں اور وہ کسی کام کے نہیں ہیں اگر ہے اور وہ اتنا قیمت رکھتا ہے جس سے چاندی جو ابھی بتایا چھ سو بارہ گرام چاندی خریدی جا سکتی ہو تو بھی قربانی واجب ہوگی مان لو کسی کے پاس بیس ہزار روپے نقد ہے اور اس کے گھر میں ضرورت سے زائد سامان بیس ہزار کا پڑا ہے تو دونوں ملا کر اس کے پاس ہوگئے چالیس ہزار اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی یہ ایک باریک باریک سے تھوڑے مسائل ہیں جو بہت ضروری ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا زکاة کے نصاب میں سال گزرنا شرط ہے قربانی کے نصاب میں تو وہ بھی شرط نہیں ہے قربانی کے دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے آگئے جو صاحب نصاب آپ بن گئے تو آپ پر قربانی واجب ہوگی چاہے قربانی کے دنوں میں اتنے پیسے آپ کے پاس آئے آپ کے پاس ایک دن پہلے کچھ نہیں تھا اور قربانی کے دنوں میں آپ کے پاس کہیں سے پچاس ہزار روپے آگئے مان لو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی تو یہ کچھ باتیں تھی قربانی کے وجوب کے بارے میں جو موٹی سی آپ کے سامنے آرز کی تجارت کا سامان ہے بارہ گرام چاندی اس میں خریدی جا سکتی ہو گھر میں نقدی ہے زیورات ہیں ایکسٹرا سامان ہیں گھریلو سامان جو استعمال میں آتا ہے اس سامان کے سوا جو غیر ضروری سامان ہے وہ سامان ہو جس کی قیمت چھسو بارہ گرام چاندی ہو یہ کل ملا کے خلاص کلام ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی اللہ تعالی ہمیں سمجھائے یہ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے آرزکی ہیں مزید کچھ بات ہو کچھ ڈسکس ہو آپ کمنٹ کریں آپ اپنے علماء سے اس کی ڈسکس کریں اور مسئلے کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین